سمندروں میں جوش اڑتا ہے آپ کو تو چاروں طرف سمندر نہیں گیرہ ہو گئے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَعْلًا رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمُ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان سب کو غرق کرتا ایک موج ساری دنیا کے لئے کافی ایک موج پھر زمین کہتی ہے وَالْأَرْضُ تَسَّازِنْ فِي أَنْ تَبْتَلْعَهُ بیرے مالک مجھے بھی اجازت دے میں ان اندر دسا دوں پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں وَالْمَلَائِقَةُ تَسَّازِنْ فِي أَنْ تُعَاجِلَهُ وَتُحْلِقَهُ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرا کھاتے ہیں دوسری لڑتے ہیں ہمیں اجازت دے ہم ان کا سر اڑاتے ہیں اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اس کو ہونے تھا وہ کہتا ہے نپلو پھدلو اڑا دو مٹا دو جلا دو وہ جوا میں کیا کہتا ہے دَوْعَبْدِ فَانَ عَالُمَ بِعَبْدِ مِنْكُمْ چلو 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 دعو پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جاؤ اِنْ قَانَ عَبْدَكُمْ فَشَانَكُمْ بِهِ تم نے پیدا کیا تو مٹا دو اِنْ قَانَ عَبْدِ فَمِنِّي وَعَلَيِّ عَبْدِ اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے وہ زبانِ حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا ہے کہ انہیں بندہ نہیں کی کیتی جان دیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں اِنْ اَتَانِ لَيْلَاً قَبِلْتُهُ اِنْ اَتَانِ نَهَارًا قَبِلْتُهُ جس دن توبہ کریں گے میرا در کھلا پائیں دوسرا درمہ جوانی میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا گڑھاپے میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا کبھی اپنے رب سے تانہ نہ سنو گے اس عمر میں ایک ہا کرنے آئے جوانی کان گزاری اب کیوں توبہ کرنے آئے نہ عمر کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے نہ عدد کی قید ہے چونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بھولنے والا ہے میری بندی بھولنے والی جب توبہ کے لیے آئے گا ہم دروازہ کھولتے ہیں جب نادم ہو کر آئے گا دیکھو نا یہ ایک شلوار کرتہ چھوٹا سا جوڑا ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسوں کا قطرہ چاہیے جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بشک نیچے نہ آئے صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے ستر سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ایک اور لگا دو ستر ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے کرپر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناؤ اللہ سے تعلق بناؤ کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیشنا غیرت کو نہ بیشنا ضمیر کو نہ بیشنا پیسے ایک غلام بن کے اہدوں کی دوڑ لگاؤ حرام راستوں سے نہیں حلال عزت کی طلب کرو عزت کی طلب انسان کا دی حق ہے عزت نفس کی طلب حق ہے جانور کو یہ حق کھاسے جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتے ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لئے انسانیت سے باہر چلے ہم چھوٹ چھوٹے تھے ہمارے والے صاحب گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت قیمتی تو ایک سفید گھوڑا تھا نکرا بڑا خوبصورت بڑی چال چلتا تھا اس کو کوئی چھٹا مار دیتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا یہ میں نے سنا ہوا تھا لیکن ایک دن خود میرے ساتھ ہوا میں اور میرا بھائی چھوٹے چھوٹے ہم ہمارا کوشوان ہمیں کہیں لے جا رہا تھا اتنا تو یاد نہیں کہا لے جا رہا تھا لیکن ہم دونوں ہی بھائی تھے اٹھانگا ہوتا تھا تو اس نے چھٹا مار دیا تو گھوڑا یوں کھڑا ہو گیا تو اس نے بتھیری لگا میں کھینچی نہیں چلا پھر ہوتا تھا دو چار بندے بلا کے پیئے کو گھوماتے تھے تو اسے گھوڑے کو دھکا لگتا وہ انہیں پیئے گھومائے وہ اور کھڑا ہو گیا جب سارے جتن ختم ہو گئے تو یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور کہنے لگا اے ہونتا دور پاؤ پگڑی اس نے زہر پہ رکھی آکے لگام اٹھائی گھوڑا چل پڑا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے عزت کی طلب میں ایمان بیش دینا ضمیر بیش دینا آخرت کو آگ لگا دینا اللہ کو ناراض کر دینا اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا کب تلک کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گی جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بڑے کریم رب سے معاملہ ہے ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کوئی ہے کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم کرنے والا کتنا قدردان ہے کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کی ہیں جبریل سب سے بڑا فرشتہ اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوئے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں تو توبہ کر میں تم سے پیار کروں میری رحمت میں آجا میرے بھائیو اللہ سے صلاح کرنے اللہ سے صلاح کرنے جہاں بھی رہو اللہ سے صلاح کر کے رہو کچھ نہیں شایئے کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے چند سبحیں ہیں چند شامیں ہیں کچھ بیٹ گئیں کچھ باقی ہیں تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ایسی موت مرو کہ اللہ کہہ واہ واہ میرا بندہ آگیا میری بندی آگئی آو آو انتظار تھا ساد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے ساد کی موت پر تو انہوں نے تو اوپر جانا ہے اوپر تو خش ہوتے ہیں میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آگیا ہے رکس میں آگیا ہے ساد کی روح کی پیشی پر اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ایک حبیب بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چھونا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آپ کی لوٹری نکلی ان عورتوں کی لوٹری نکلیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غزب والا المنتقم باقی سب رحمتی رحمت ہے یا اللہ کی قدرت کبریائی بڑائی شہنشاہی ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو والرعوف المنتقم ایک دم سارا وجود کانپا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں مہربان بھی ہوں معاف بھی کرتا ہوں تارو نہیں لیکن یہ بات ہے توبہ کرنی پڑے تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو ورنہ ساری کربلوں کی تاریخ کو اگل لگاتا پھر اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاگل تھے دیوانے تھے سبزی بیچنے والا شراب بیچنے والا اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات ہے کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا اولاد کو زبا کروا دو میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا وہ رو رہا تھا مجھ سے دیکھنا گیا میں باہر نکل گیا جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو ہے کوئی تاریخ ایسے مثال پیش کر سکے ایک ایک بچے کو زبا کراتے نتیجے بچے بھائی یہ بھی تو مجھے نہ کہو نہ کہے ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں یہ بھی میرا فانون نہیں ہے پھر تو حسین کی قربانیاں ختم آل رسول کی قربانیاں ختم نیازہ میرے بھائیو معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑے جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں میرے نبی نے کہا دن میں ستر دفعہ گناہ کرو اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب وہ گناہ کار نہیں ہو اور کے بتاؤں الفاظ پڑھے کو سنا دیتا ہوں ما اثر من استغفر ولو عاد فلیعوم سبعین مرہ دن میں ستر دفعہ گناہ کا